بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام حکیم حمد الفضال کمبو آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ دعا خانہ یوٹو جانس امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و افریت سے ہوں گے اللہ طرح سے دعا ہے کہ تمام دوستوں کو خیر و افریت کے ساتھ رکھیں پیارے دوستو آج کا ٹاپک میں نے رکھا ہوئے ان موجوانوں کے لئے ان مردوں کے لئے جو ہر جگہ پہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارا ٹائم قتم ہو گیا ہمارا ٹائم نہیں لگتا صورت انزال کا مسئلہ ہے زوف با ہے یا مردانہ کمزوری آگی ہے ہم اپنی بیوی کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتے اور اتنے کہ نسکے آپ نے استعمال کیے ہیں تو اس کا ہمیں کو خاطر کا فائدہ نہیں ملتا اس کا نقصان ہوتا ہے ان تمام جنہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک زوف با اور نمردی مردانہ کمزوری کا نسکہ تجویز کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو کیونکہ ہم آپ کے خدمت میں نسکے جات پیش کرتے ہیں تو آپ کی یہ سمجھے کہ ہمیں صحت کے حوالے سے صحت کا خیار رکھتے ہیں آپ کے لئے جو چیزیں ہم تیار کرتے ہیں آپ کی گوشت گزار آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہمارا صرف اتنا ہی ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں آگے شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اور بھائی دوست جو اس ویڈیو کو دیکھے اور جس کو مسئلہ ہو کوئی انجیر دیکھے اپنی بھماری جو ہے وہ ختم کر سکیں آپ آپ نے کرنا کہا ہے کہ جو زوف باہ کا نسکہ ہے یہ اس کا اصولی علاج میں آپ کو آج وہ بھی بتاؤں گا کیونکہ زوف باہ کا علاج کرتے وقت اصل سباب جو ہم جب آپ سامنے رکھیں گے تو پھر آپ جب مزاج اور تحریق یہ دو چیزیں ہیں مزاج اور تحریق کو سامنے رکھیں جب آپ ان علاج کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا گرم مزاج والا بندہ جو اگر وہ گرم دوائی استعمال نہیں کرے گا سرد مزاج والا سرد دوائی استعمال نہیں کرے گا تو جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایک نسکہ ہے تو یہ آپ بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ آپ خود کہیں گے کہ یہ نسکہ کے ہی بہت فائدہ ماند ہے اس نسکے کا میں نے نام رکھا ہوا ہے مکوی چھوارے یہ سمجھ لے کہ چھواروں کا بنتا ہے تو آپ نے کرنا کہا ہے کہ موٹے موٹے یعنی نر چھوارے لے لینے ہیں ایک نر چھوارے ہوتے ایک عام چھوارے ہوتے ہیں موٹے چھوارے جو ہیں وہ آپ نے لے لینے ہیں تو اس میں سے آپ نے اس کو درمیان سے چیرہ دے گئے اس میں سے گھٹری نکال دینی ہے گھٹری نکال کے ایک پستہ لینا ہے آپ نے ایک چھوارے کے اندر ایک پستہ لینا ہے اس میں ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے داکال پیٹ دینا ہے جب داکال پیٹیں گے تو پھر آپ نے توا لے لینا ہے توا چولے کے اوپر توا جو روٹی پھانے والا توا ہوتا ہے چولے کو پرک دینا ہے تھوڑا سا دیسی کی اس میں ڈال دینا ہے یہ سمجھلے کے اس میں آپ نے چھائے والا تیسرا حصہ اس میں توے کو اوپر ڈال کے یہ چھوارے آپ نے دس چھوارے لینے ہیں دس عدد آپ نے پستہ ایک ایک چھوارے میں ایک پستہ ڈال دینا ہے تا گل پیٹھ دینا ہے پیٹھنے کے بعد توے کے اوپر چھوٹی چھوٹی چھواری چمچی گی کی ڈال کے اس کو اچھی طرح آپ نے بھوننا شروع کر دینا ہے جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ یہ چھوارا اور جو ہے وہ بھون گیا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے سمیل آنے لگیا تو پھر آپ اس کو تھار کے تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے تین سے چار عدد تین سے چار عدد صبح کھانے ناشتے میں یہ چھوارے کھانے اوپر سے آپ نے نیم کرم دو پینا ہے یہ مسلسلہ آپ تقریبا دو سے تین عفتے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فرق واضح انتہائی واضح فرق محسوس ہوگا کہ میری جسم میں قوت طاقت وہ بہا لگی ہیں زوفے بار نمردی اور مردانہ خمزوری کا واضح علاج انشاءاللہ اس کو استعمال کریں ارزلڈ کے ساتھ